بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خواجہ مشتبہ اور آج مجھے سے شکر بات کروں گا وہ ہے پی ٹی وی بم جی آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں حکومت نے پی ٹی وی کا جو بل ہے وہ پہلے پینتیس روپے آتا تھا وہ بڑھا کر سو روپے کر دیا ہے اور وفاقی کابینہ نے منظوری بھی دے دی ہے رات و رات جس سے پہلے سیون پائنٹ فائف بلین کا بوجھ پڑتا تھا عوام کے اوپر اور اب اکیس بلین کا بوجھ پڑتا ہے اور یہ فیس بزریا بل لی جاتی ہے یعنی کہ یہ بجڑی کا جو بل ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ لگ کے آتی ہے ایک پورشن ہوتا ہے پی ٹی وی فیس کا اس پر لگ کے آتی ہے جو پہلے پینتیس روپے تھی اب یہ سور پہ لی جاتی ہے چلو آپ کو دکھاتے ہیں کہ پہلے جو اس وقت کنٹینر پر عمران خان سب کیا فرماتے تھے اور آج جب یہ وزریعظم ہے جب ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو یہ پہلے کیا کہتے تھے اور اب ان کی کیا رائے چلیں یہ دیکھتے ہیں ویڈیو میں تو آپ کے پیلوں سے ہر لہینے پیسہ کرتا ہے ٹی وی کا ہر سال 10 عرب روپیہ ایک ہزار کو روپیہ ان کی جیب میں جاتا ہے کبھی کس نے پوچھا کہ یہ ایک ہزار کو روپیہ سے کیا کر رہے ہیں کیا یہ پی ٹی وی کے پر خرچ ہو رہا ہے یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے تو میں پاکستان میں ایک شنگ رکھنے والی قوم یہ دمان کرے گی حکومت سے کہ ہمیں بتائیں کہ سو کلو روپیہ جو آپ ہمیں دل کرتے ہیں ہر مہینے پیسے والے میں ہم کو دنی فرق پڑتا لیکن یہ غریب گھرانے میں جب آپ اس کا پیسہ کارتے ہیں تو اس کے اوپر وہ یہ جو پچاس روپیہ کے قریب ہر روز ہر مہینے دیتا ہے یہ پیسہ کدھر جاتا ہے انشاءاللہ یہ بھی ہم عدالت بجائیں گے ہم کیس کریں گے ہم بتائیں گے کہ مارا پیسہ ہے عمران خان صاحب یہ عوام آپ سے ضرور ڈیمانڈ کرے گی کہ یہ ظالمانہ ٹیک صاحب نے کیوں لگایا اور وہ بھی اس وقت جب ملک احلات اتنے خراب ہیں اور قوم کووٹ کا شکار ہے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں پاس کوئی کام کاروبار نہیں ہے لوگ پہلے ہی ڈسٹرب ہیں لوگ بڑے سے بڑا آجمی بھی اس وقت کووٹ کی ویعہ سے اس کا بھی کام کاروبار ڈسٹرب ہے میں اپوزیشن سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ پلیز اس کو چیلنج کریں ہر فورم پہ چیلنج کریں اور آپ کار بھی رہوں گے اور عوام تو خود اس چیز کو چیلنج کرے گی کیونکہ اس سے ڈریکٹلی ہر بندہ افیکٹ ہو رہا ہے آپ ایک اور ویڈیو دیکھیں عمران خان کی کیا فرماتے تھے آپ سب کے دلوں سے ہر مہینے پچاس روپے یا پچپن روپے ٹی وی کا ٹیکس لگتا ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہے یہ دس ارب روپے بندہ سال کا کسی کو نہیں پتا کہ دس ارب روپے کدھر جا رہے ہیں پی ٹی وی جو ہمارے پیسے پہ چلتا ہے آپ کو پتا پاکستانیوں ہر مہینے آپ کے دل سے پی ٹی وی کے لیے تیس سے چالیس روپے کٹتا ہے پینتیس روپے کٹتا ہے اور ہر سال دس ارب روپے آپ پی ٹی وی کو آپ دیتے ہیں ہم دیتے ہیں تو میں پی ٹی وی سے پوچھتا ہوں اور پی ٹی وی کا جو ایم دی ہے اسے پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم نہیں شرم آتی ہے کہ نہیں آتی اور میں پوچھتا ہوں جو ان کے ساتھ اس وقت لوگ بیٹھے تھے جو لوگ ان کے ساتھ اس وقت کنٹینر پہ کھڑے تھے ان کو شرم آتی ہے کہ نہیں آتی میں پوچھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت کنٹینر پہ ان کے ساتھ کھڑے سپورٹ کر رہے تھے اور آج اس فیصلے کی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو شرم آتی ہے کہ نہیں آتی آج مجھے یہ بتائیں کہ جب خان صاحب یہ تقریریں کر رہے تھے اور اس وقت جو پنڈال بیٹھے ہوئے لوگ تالیاں بجا رہے تھے کنٹینر بیٹھے ہوئے لوگ تالیاں بجا رہے تھے ان کو شرم آتی ہے کہ نہیں آتی میں سوچ رہا ہوں کہ اس وقت خود خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں مزدور کا سوچ رہا ہوں میں غریب آدمی کا سوچ رہا ہوں کہ خاک آپ غریب آدمی کا سوچ رہے ہیں بارہ سو روپے سالانہ آپ نے ٹیکس ایک آدمی پر گھر پر لگا دیا ہے اضافی ٹیکس اور وہ بھی اس حالات میں کہ جب کووٹ کی ویڈا سے سب کچھ ڈسٹرم ہے آپ کو پتا ہے کہ اس سے امیر آدمی کو شاید کوئی اتنا فرق نہ پڑے فرق تو اسے بھی پڑے گا لیکن اس کی زندگی بھی کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا لیکن آپ اس بارہ سو روپے سالانہ سے گریب آدمی کی تو کمر توڑ دیں گے یہ ایک بہت بڑی رقم ہے خان صاحب آپ خود سوچئے اور اس فیصلے کو واپس کیجئے اس فیصلے کو آپ کو واپس لینا پڑے گا اور میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا بہت مہربانی بہت شکریہ